بہت سارے کمنٹ پہ پوچھ رہے تھے کہ سر ہم اپنی جگہ اگزام میں کسی اور کو بیٹھا سکتے ہیں کی نہیں یعنی اگر آپ کا اگزام ہے اور آپ اپنی جگہ کسی اور کینڈیڈیٹ سے اگزام دلوانا چاہتے ہیں تو نیس میں ایسا پوسیبل ہے کی نہیں ہے پبلک اگزام میں ہم ایسا کر سکتے کی نہیں کر سکتے تو پہلا کوشن یہ ہو گیا دوسرا کوشن یہ ہو گیا کہ آپ پیسے دے کے پاس ہو سکتے کی نہیں یہ سب سے بڑے ایمپورٹنٹ ہے اور یہ بہت سارے بچے اپنا یہی بتاتے ہیں کہ میں نے تین چار ہزار دیا یا پانچ ہزار دیا اور میرے کو انہیس کا معصر مل گیا ٹھیک ہے تو ایسا پوسیبل ہے کی نہیں کیا یہ فراوڈ ہے یا بہت سارے بچوں کے ساتھ فراوڈ بھی ہو جاتا ہے تو اس فراوڈ سے آپ کو کیسے بچنا ہے کون سا دوستو آپ کا اوٹھینٹک دوستو جو لوگ ہوتے ہیں دوستو آپ کی چھوٹے چیز یہ ہوگی کیا کیا چیز ہے آپ کو دوستو چیکنگ کی جاتی ہے کیسے آپ کی چیکنگ کی جاتی ہے کیا آپ فرہ ورہ لے جا سکتے کی نہیں لے جا سکتے کیسے آپ کی ٹائر چیکنگ ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ویلکم بیک ٹو اویو ٹیو چینل ایس اولی سنڈر میں آپ کا بہت بہت سوارت ہے پہلے دوستو آپ کا پہلا کوشن یہ ہے کہ آپ دوستو اپنے جگہ کسی اور کو алог فرہ لی hotanners بٹھا سکتے ہیں کی نہیں بٹھا سکتے تو دوستو کوئی بے کوئی بورڈو چاکہ CBC لوگ یا فر کسی بھی بورڈ سے آپ اپنے بالے دی مئنے دیں تو ایسا یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں دوستو اپنی جگہ کسی اور کو بٹھا کے اب سے اب د سنڈر پہ تو سب سے پہلے آپ کا اور ایک بہر بار منہ بالاں ہونا چاہیے آپ کے پاس اور آپ کا فیس دوستو میچ کرنا چاہیے اس سے تب ہی آپ کو اندر اگزام دینے کے لیے جانے کے لیے پرمیس ملتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا جرے بھی دوستو فوٹو میس میچ ہو جاتا تو آپ کو دوستو دوسری تیسری جو بھی آپ کا ایڈنٹری کارڈ ہوگا وہ آپ سے لیا جائے گا اور اگر نہیں ہوگا تو کہی سے بھی آپ کو لا کے دینا ہوگا تب جا کے اگر آپ کا فوٹو میچنگ ہوگا اور ہول ٹیکٹ سے تب ہی جاکہ آپ کو پرمیسیں ملتی ہے اور اندر جاکہ آپ اپنے اگزام دے سکتے ہیں تو پہلی چیز آپ کے کلیر ہوگی ہوگی کہ اپنی جگہ کسی اور کو آپ نہیں بیٹھا سکتے ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ آپ اپنی پیسہ سے دیکھے پاس ہو سکتے کہ ان اگزام سینڈر پہ ٹھیک ہے تو ایسا دوستو بہت سارے اگزام سینڈر پہ چلتا تھا ٹھیک ہے اور ابھی بھی کئی کئی اگزام سینڈر پہ چلتا ہے تو اگر ایسا چلتا ہے تو آپ جرور کر سکتے ہیں آپ کو کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے منہ تو ہے نہیں کہ میں آپ کو منہ تو نہیں کر سکتے کہ بہت سارے بچے اپنی محنت سے بھی پاس ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لئے دوستو آپ کر سکتے ہیں اور جو بچے دوستو پیسے دیکھیں اگر ان کو جرورت ہے جلدی کرنا چاہتے ہیں اور وہ ایک کی بارے میں اپنا اگزام نکالنا چاہتے ہیں جو آپ کو ایسا ہو رہا تو آپ اپنے جو بھی اگزام سینٹر ہے وہ آپ پہ ٹیچے سے کونٹٹ کر لینا ہے اگر ایسے چل رہا ہے تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور فروڈ والے کی چکر میں دوستوں کو پڑھنا نہیں ہے فروڈ والے کون کون سے چکر ہوتے ہیں فروڈ والے سب سے پہلے سائبر کیفے والے ٹھیک ہے اور آپ کو اگر کوئی بھی ٹیلیگرام یا مانگ رہے دس مانگ رہے ہم پاس کرا دیں گے ان کے چکر میں غلطی سے بھی نہیں پڑھنا نہیں تو وہ آپ کو بول دیں گے پاس کرا دوں گا میں نائس سے ہوں ادھر ہوں لیکن آپ کو جب آپ کو ریزلٹ آتا ہے تو پتہ چلتے کیا فیل ہے تو ایسا دوستوں مت کرنا ہے جب تک آپ کو اگزام سینٹر والے یا ادھر کوئی سے آپ کو اوثنٹیک کوئی آپ کو جو بندہ ملے ادھر سے کرنا چاہیے ٹھیک ہے تیسرا آپ کو کتنے بہن میں بھی کہ آپ کو واپ تک آپ کو پہنے سینٹر پہ پہنچ جانے چاہیے اور کتنے بھجے سے آپ کی entry start ہو جاتے ہیں تو آپ کی bat کرو تو آپ کو ایک بھجے تک آپ کو پہنچ جانے چاہیے اپنے اگزام سینٹر پہ ڈیوری بھجے سے آپ کے دوستوں entry start ہو جاتے ہیں اور دوستوں آپ کا دو بھجے تک آپ کی paper آپ کو یعنی chezLI پر آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے پہلا ایسا تھا کہ دوار ڈو بجے آپ کا paper آپ کو دے دیا جاتا اور آپ کو سیدھا reiting start کردی دیش صعیر مینٹ آپ کو پڑھنے کا ٹائم دیا جیسے سی بے سی وہ اگر پورڈ میں ہوتا ہے کہ آپ کو ریڈنگ کرنے کے لیے کوشن پیپر کے لیے الگ سے ٹائم دیا جاتے تو آپ دوستو آپ کو پندرہ منٹ الگ سے دیا جائے گا ریڈنگ کوشن کرنے کے لیے اس کے بعد دوستو آپ کا جب آپ اندرہ منٹ ختم ہوگا تب آپ کو اپنی رائٹنگ سار کر لی جائیں ٹھیک ہے اور کتنے بجے اگر آپ لیٹ اگر exam center پہ پہنچ گئے تو کیا آپ کو اندر دینے جائیں گے کیا لیے جائیں گے یا پھر آپ کو پیپر کینسل ہو جائے گا تو بہت سارے center پہ دو ایسا سنگی ہے کہ آپ کو اگر آپ پیپر بھی exam center پہ بہت زیادہ لیٹ پہنچیں گے یعنی آپ کا exam center پہ paper آپ دو بجے start ہے اگر آپ تین بجے ہوں گے تو آپ کو exam cancel ہے پک کا cancel ہے لیکن اگر آپ دو بجے دو پندہ دو بیج پہ ہو جائیں گے تو آپ کو آپ روپیس کرنے پڑے گی لیکن آپ کو exam دوستو دینے کے لیے دوستو permission مجھ جائے گی ٹھیک ہے تو دوستو زیادہ لیٹ کرنا مت اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بجے تک آپ کو کیسے بھی کیسے کر کے پہنچ جانا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد چوتھے بات آپ کی ایک کاؤن کاؤن سے آپ کو document لگتی ہے اور checking کیا ہوتی ہے تو checking کے بعد کرتے ہیں دوستو آپ کی roughly checking تو ہوتی نہیں ہے strictly ایک دن checking checking ہوتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ forever laser تو ایسا possible نہیں ہے کیونکہ آپ کی جی ویب جوتے ہوتے سب checking ہوتی ہے تو ایسا غلطی سے بھی مت کرنا ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے نیتو فاقت میں بیشتی ہو جائے گی تو آپ کو کوئی بھی ایسے جی چلی نہیں جانی ہے بس آپ کو اپنا document میں تو کیا کہ چیزیں لے جانی ہے یہ محبت کو بتا دیتا ہوں آپ کو سب سے پہلے اپنا halty کے لیے جانا ہے جو بھی آپ کو print out کروا دینا پہلے سے colorful black and white جس سے کوئی فرق ہی بڑھتا ہے اگر آپ black and white بھی نکال لے تو وہ بھی چلے گا دوسرے نام پہ آپ نے اپنا student ID card ہونا چاہیے جو اناس سے آپ کو student ID card ملتی ہے ٹھیک ہے دوسرے نام پہ ہو جاتی ہے تیس نام پہ جیسے میں آپ کو بولا تھا identity card ہونی چاہیے ڈیسے لئے دوستو کیونکہ آپ کو پتا چلنے چاہیے جو بھی آپ کو checker ان کو پتا چلنے چاہیے ڈیسے لئے کہ آپ exam دنے کے لئے آئے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں آپ کو بولا تھا کہ photo checking ہوتی ہے photo photo ملائے جاتے ٹھیک ہے تیس نام پہ identity card آپ کے ہی ہونے چاہیے کسی parents کنی چلے گا جو بھی ہوگا آپ کے پاس government ID card آپ n car voter ready card یا فیرہ دھار card جو بھی ہوگا آپ لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو i hope دوستو آپ کو ویڈیو سمجھے کہ آپ کو دوستو آپ کیسے آپ اپنا exam دینے جائیں گے اور دوستو آپ کو exam کے لئے best of luck تو ملتے کسی نئی ویڈیو میں چینل سٹرائب کچھے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا